اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک چاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کار فیڈیو کے بعد پھر میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جس چیز کے لیے مجھے پرابلم ہوتی ہے جس چیز کے لیے میں اپنے لیے ہومرمیٹی یوز کرتی ہوں تو اس کی میں ویڈیو لازمی بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہو جیسے کہ میری ویڈیو بلکل سمپل ہوتی ہیں کوئی اس میں مہنگی چیزیں میں یوز نہیں کرتی ہوں اور اسی سے ہی ہم اپنے ہاتھوں کو اور اپنے سکن کو اچھا بنا لیتے ہیں تو بس میں نے کہا چلیں میں بھی اپنے ہاتھوں پر یہ یوز کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی میں یہ سب سے شیئر کر لوں مرے ہاتھوں میں چیزیں یہ چیزیں ہاتھوں کی کہ ہمارے ہاتھوں کی کی کوئنیوں کی کوئنیوں کی گھٹنے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ نے اپنے چیزیں چاہے کسی کا کتنا بھی کلر فیر ہو لیکن اس پر جگہ جو ہوتی ہے جو ہمارے جوائنس ہوتے ہیں بلیک ہوتے ہیں چاہے گھٹنہ ہو چاہے ہمارے elbow ہوتے ہیں یہیں یہ بلیک ہے تو اس کے لیے آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی اس کے لئے کافی وریشان ہوئی ہوں کافی خرچے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی خرچے نہیں کریں میری والی گلتی نہ کریے گا بس آپ کو سمپل سا کچھ بھی نہیں لینا ہے جس آپ کو بس میں فوراں سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں ہتاکہ ویڈیو کوئی نمبی نہ ہو میری آپ لوگ ایزیلی جو ہے آرام سے دیکھ سکے اچھا سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک چمت چنے کا آٹا اچھا یہ جو میں یوز کر رہی ہوں جو ریمیڈیز میں یوز کر رہی ہوں اس کو آپ لوگ سٹارٹ نہیں کر سکتے بس جتنا ہی آپ کو بنانا ہو اتنا ہی آپ اس کو بنائیے گا جتنی آپ لوگوں کو نیڈ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں میں ایک چمچ لے لیا ہے چنے کا آٹا یعنی کہ بیسن جو بولتا ہے اس کے بعد میں اس میں لے لی ہے بیکنگ سوڈا دیکھنے آدھی چمچ ٹھیک ہے ان دونوں پاورڈر کو پہلے اچھے سے مکس کریں یہ دونوں پاورڈر کو پہلے اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اس کے بعد میں ایک چمچ لوں گی اس کے اندر شگر ٹھیک ہے کونٹیٹی آپ لوگوں کو اگر اب جیسے کہ میں اس وقت صرف اپنی فنگرز پر یہ یوز کروں گی تو میں نے اس وجہ سے تھوڑا ہی لیا ہے اگر آپ لوگوں کو اپنے پیروں میں جہاں بھی یوز کرنا ہے اس کے حساب سے آپ لوگ کونٹیٹی لیں گے سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کی یہ چیز بلیک ہوتی ہے دیکھیں میری ڈیڈ سکین کتنی ہے اور یہ میں نے کافی ٹائم سے مینکیور نہیں کیا ہوا جب تک آپ یہ ڈیڈ سکین ریمووو نہیں کریں گے آپ کے ہاتھوں کی یہ بلیکنس نہیں جائے گی جائے آپ لوگ کتنی ہی مہنگی کریم یا ہوم ریمیڈیز یوز کریں یہ کہ وقتی فرق پڑ جائے کہ دوبارہ سے یہ ڈیڈ سکین بلیک ہو جائے گی تو ڈیڈ سکین لازمی آپ مینکیور پانی میں ہاتھ ڈپ کرتے ہیں اس کے بعد کیوٹیکل کٹر سے اپنی ڈیڈ سکین کو ریمووو کریں جب ڈیڈ سکین ریمووو ہوگی تو یہ چیزیں ہماری اوٹوپیٹکل یہاں سے جب اوکسیجن ملے گی ہماری فنگرز کو تو یہ چیزیں ہماری بلیک نہیں ہوں گی یہ ہماری نیچرلی جو ہے وہ وائٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا میں کیوٹیکل کٹر سے اپنی چیزیں ریمووو کرتے رہتی ہوں لیکن کافی ٹائم سے مسروفیر کی وجہ سے میں نے نہیں کری تو بس یہ ہماری ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں ان دی رجزوں کو بہت اچھے سے میں میکس کر لیا ہے تو یہ ایک بہت اچھا سا سکرب بن گیا ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ سکرب کو پاورا فارم کو یوز کیسے کرنا ہے تو جسٹ آپ کو ایک لیمن لینا ہے اس کے دو پیسس کر لینا ہے آپ کو لیمن کے کچھ بھی نہیں کرنا بلکل سمپل سی جو ہے یہ ریمیڈی ہے یہ لیمن کو کس طرح سے اس کے اندر آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو جسٹ یہ سکربنگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں میں ان تینوں چیزوں کی شگر کی چنے کا آٹا اور ہماری بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اس کا ریزرڈ میں آپ کو ابھی ہی دکھاؤں گی کہ اس کا ریزرڈ کس طرح سے سامنے آئے گا آپ لوگوں کے یہ ہماری جو بلیک نیس ہے اس کو آپ لازمی جو ہے اپنے گھٹنوں پر جو ہمارے جوائنس ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اس سے فرق پڑتا ہے اپنے پاؤں کی فنگرز پر مجھے بہت فرق پڑتا ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ہاتھوں پر ریزرڈ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں زیادہ تک ہمیں ان پر کرنا ہے اور ایک اور بات اگر جس کے فیس پر اگر کسی کے فیس پر لیمن چلتا ہو تو یہاں فیس پر بھی بشارت یہ ہے کہ لیمن اس کے فیس پر چلتا ہو میں اس کو فیس پر ہرگز بھی یوز نہیں کروں گے لیمن میرے فیس پر بھی سوٹ نہیں کرتا فوراں سے بڑے بڑے پیمپل سے بن جاتے ہیں میں ابھی ایک ہی ہاتھ پر رب کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو دونوں ہاتھوں میں فرق نظر آئے کہ اس کا ریزرڈ کس طرح سے آ رہا ہے میری بھی یہاں پر ڈیڈ سکن ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہے اوپر اوپر تک آئی بھی ہوتی ہے میں ریموو کرتے رہتی ہوں اس لئے اس وجہ سے میری ڈیڈ سکن بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کو تقریباً ہی ہمیں جتنی ہمیں نیڈ ہو فائف منٹس ٹین منٹس تو ہمیں اس کو ڈرپ کرنا ہے بہت اچھے سے اچھا یہ دیکھ رہے میں تقریباً بھی فائف ٹو سیون منٹس تک اپنے ہاتھوں کا مساج کیا ہے اس اس کو ریموو کروں گی آپ لوگوں کے سامنے ہی واو یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں کس حد تک شائننگ آ چکی ہے یہ دیکھ رہے میں اچھے سے ریموو کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ رہے میں بہت اچھے سے اس کو رب کر کے صاف کر لیا ہے اور آپ یہ ریجل دیکھ رہے تقریباً میں نے فائف منٹس ہی کیا ہے اگر میں اس کو دس منٹ یا پندہ منٹ تک اپنے ہاتھوں پر اس کو اس رب کرتی تو اس کا ریجل بہت زیادہ آتا ہے آپ یہ دیکھنے یہاں اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فنگر دیکھیں اور اس یہ فنگر دیکھیں اس میں وازہ فرک ہے اس میں ہلکی سی میری پنک نیس آگئی ہے اور اس میں ابھی وہی جو ہے بلیک نیس ہے تو اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھ لیں یہ آپ نے خود دیکھ لیں اس فنگر کو اور اس فنگر کو دیکھیں اس میں بلیک نیس نظر آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ پنک نیس نظر آ رہی ہے تو یہ لازمی لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ریمیڈی ہے بہت ہی زیادہ آپ کو فورم سے ریزلٹ ملے گا اس چیز کا تو بس اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا لازمی کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ